الحمدللہ رب العالمين وبه نستعین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد صحابی رسول حضرت عبداللہ یہ بیان فرماتے ہیں اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے یہ فرمایا کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے یا نماز میں تھے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے چلنے بولنے اور حرکت کرنے کی آواز سنی نماز میں ہے یہ نماز پڑھ رہے ہیں اور پیچھے سے لوگوں کے چلنے کی آواز یا بولنے کی آواز آ رہے ہیں جلدی جلدی کوئی کام کرتا ہے انسان تو آواز بھی آتے رہتی ہے اور چلنے کی بھی آواز آتے رہتی ہے تو کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی اس طرح کی آواز سنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کرنے کے بعد نماز پڑھا لینے کے بعد فرمایا ماشا لکم کیا بات تھی یہ آوازیں کیسی آ رہی تھی نماز میں سن رہا تھا پیچھے تو صحابہ اکرام نے جواب دیا یہ آوازیں اس لیے تھی کہ ہم نماز میں جلدی جلدی آ رہے تھے جلدی جلدی دوڑنے لگے تھے اور آواز پیدا ہو رہی تھی جس کے لئے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں کیا کرو کیسا دوڑ کر نماز مت آیا کرو اور شور مچاتے ہوئے نماز نماز میں مت آیا کرو اذا اتیتم اس صلاتہ جب تم نماز کے لئے آؤ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةَ تو بہت ہی سکون کے ساتھ آؤ سکون کو لازم پکڑ لو یعنی اتمنان سے آؤ دوڑتے ہوئے نہیں آؤ آواز مچاتے ہوئے شور مچاتے ہوئے نہیں آؤ فَمَا عَدْرَكْتُمْ فَسَلُو لہٰذا نماز میں جب آو گیا آرام سے جتنا حصہ نماز کا تمہیں مل گیا وہ پورا کر لو پڑھ لو امام کے ساتھ جو مل گیا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُو اور جو حصہ نماز کا امام کے ساتھ رہ گیا چھوڑ گیا پھر اس کے بعد اس کو تم مکمل کر لو تو جو حصہ آپ کا چھوڑ گیا ہے وہ بعد ہو جائے گا جو حصہ ملا ہے وہ پہلا ہو جائے گا امام کی آخری رکعت میں آپ کو ملے تو آپ کی وہ پہلی رکعت ہو جائے گی اور باقی نمازیں آپ کی کرتیب سے ہو جائے گا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے چھے سو پیتیس نمبر کی حدیث اس حدیث سے ہمیں بنیادی طور پر پانچ باتوں کا علم ہوا پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز میں آنے کے لیے چلنے میں جلدی نہیں کرنا چاہیے چلنے میں جلدی کرنے کا میں دوڑ کر آئے اور آواز پیدا ہو رہی ہے اور شور مچا رہے ہیں اس طرح سے میں اس سے منع کیا گیا ہے لہٰذا جو نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے وہ بالکل اتمنان کے ساتھ سکون کے ساتھ آئے اسلام سکون اتمنان کا دین ہے جلد بازی کا شور گل کرنے کا یہ اسلام دین نہیں ہے اس لئے آپ دیکھیں گے اسلام کی جتنی عبادتیں ہیں اور جتنے تہوار ہیں دو ہی تہوار ہیں دو ہی ہید ہے اس میں بھی کیا ہے سکون ہے اتمنان ہے ضابطیں ہیں شور اور ہنگامے نہیں ہیں جس چیز میں آپ دیکھو شور اور ہنگامے ہو رہے ہیں وہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے حتیٰ کی آپ کو پڑھنے میں بھی آواز بلند نہیں کرنا ہے چیخ والی آواز نہ ہو جائے یہ چیخ پیدا ہو جا رہی ہے اور لوگوں کو گرا گزر رہا ایسا نہیں ہونا چیخ بچنا چاہیے نمبر دو یہاں جو منع کیا گیا ہے آنے سے نہیں منع کیا گیا ہے بلکہ دوڑ کر آنے سے منع کیا گیا چل کر آو ایک منع سے آو مل گیا ٹھیک یا نہیں ملا تو کوئی مسئلہ آپ کی نیت پر آجر مل جائے گا یا جتنا حصہ بھی مل جائے گا وہ مل جائے گا نمبر تی جماعت کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے یعنی جماعت کے ساتھ پڑھنے کی فضیلت ہے نا نماز کا تھوڑا بھی حصہ یا کوئی بھی حصہ جز آپ کو مل گیا تو جماعت کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے ٹھیک یعنی کہ جلدی آ جاؤں گا تو کیا ہوگا نہیں آرام سے آئیے جتنا حصہ بھی مل جاتا ہے آپ کو جماعت کی فضیلت مل جاتی ہے لیکن انسان کو پہلی تکبیر کی فضیلت نہیں گھوننے چاہیے ہمیشہ نماز چھوٹ رہی ہے دو رکعت ایک رکعت تکبیر تحریمہ چھوٹ رہی ہے پہلی تکبیر جو ہوتی ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کی اپنی ایک فضیلت ہے جو کی تفصیل سے بتائی گئی درست کے اندر بہرحال اتنا یاد رکھئے کہ اسلام نے اتنی بھی آسانی رکھی ہے آپ کسی مشغولیت میں ہو گئے کسی کام میں فض گئے ٹرافک میں فض گئے کوئی اور مسئلہ پیدا ہو گیا گھر کے کام میں آئے لیٹ تب بھی اللہ تعالیٰ نماز کا کچھ بھی حساب آپ نے پالی آپ کو عجر دے دیتا ہے سبحان اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل و کرم ہے اس کے بعد کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو نماز کا حصہ تمہیں مل جائے پڑھ لو اور آپ نے تھوڑا اور زیادہ کی کوئی قیدی نہیں لگائی کہ تین رکھات ملے گی تو آپ کو جماعت کی فضلت ملے گی چار رکھات والے میں نہیں کوئی بھی حصہ مل جائے گا آپ کو نماز کا بس امام کے ساتھ آپ کو مل جانا چاہی کوئی ایک رکھن مل جائے تشہودی مل گیا آپ کو رکھو مل گیا سجدہ مل گیا آخری رکھات والا تو بھی کیا ہو جاتی ہے جماعت کی فضلت مل جاتی ہے ٹھیک لیکن یہ ان کے لئے جو ہمیں جان بجھ کر لیٹ کرتے ہیں یہ کن کے لئے ہیں جو کوشش کرتے ہیں اور نہیں آسکتے ہیں ان کے لئے ہیں ورنہ نماز کے ساتھ اگر ہمیشہ ایسی کرتے ہیں بلا وجہ تو علماء نے اس کو نماز کی توہین میں شمار کیا یہ نماز کی توہین ہے تکبیر تحریمہ سے جو نہیں پڑتا بلا وجہ اور اس کے بعد چوتھی بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ امام کے ساتھ جب آپ داخل ہوں گے نماز میں تو امام کس حالت میں ہے فوراں اسی حالت میں چلے جائیں گے ایک تکبیر کہتے ہوئے جو آپ کی تکبیر تحریمہ کہلائے گی اور اس کے بعد آپ جس حالت میں امام کو پاؤ اسی حالت میں چلے جاؤ رکو کرتے ہوئے پا رہا ہے اور رکو میں چلے جاؤ سجدے میں اگر آپ نے امام کو دیکھا ہے تو سجدے میں اللہ اکر کہتے ہوئے چلے جاؤ اللہ اکر کہتے ہیں باریک چلے جاؤ آپ کہو گیا جس حالت میں بھی یہ نہیں کہ انتظار کر رہے ہیں یہ ابھی امام صاحب سجدے میں اٹھے گی پہلے جب رکعت میں آنگے تب میں شامل ہوں گا یہ طریقہ کچھ لوگ کرتے ہیں ایسا نہیں کرنا چیئے رسول اکرمان فرائے جیسی حالت میں باؤ اسی حالت میں چلے جاؤ سجدہ کر رہا سجدہ کھڑا ہو تو کھڑا رکو میں ہو تو رکو پانچ بھی بات جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان امام کی جو بھی رکعت پا لیتا ہے وہ اس کی پہلی ہی ہوتی ہے امام کے ساتھ جو کچھ بھی پا رہا ہے وہ اس کا نماز کا اقتدائی حصہ اس کا ہوگا امام کا تو اپنا جو حصہ ہوگا ہوگا لیکن مقتدی جو بعد میں آ رہا ہے اس کا وہ پہلا حصہ کہلائے گا ٹھیک ہے جیسے اگر آخری رکعت میں آیا ہے چار رکعت بل میں تو آخری رکعت اس کو ملتی ہے تو مقتدی ہی کون سے رکعت ہوگی وہ پہلی رکعت ہوگی اور امام کی آخری رکعت اس طرح سے وہ باقی نمازیں نیت کے کیا رہے گی یہ میری دوسری ہے تیزنی چوتھی ایسے کر کے مکمل کر لے گا ٹھیک ہے اسی طرح ہی نماز کا طریقہ تو یہ پانچ باتیں اس حدیث سے معلوم ہوئی یہاں پر یہ بتایا گیا کہ مسجد میں جب آئے انسان تو مسجد میں شور ہنگام والے جگہ توڑی ہے جب نماز کے لئے شور ہنگام منع کیا گیا ہے تو آپ سوچئے بلا وجہ آپ شور ہنگام کریں تو کتنا بڑا وہ نامناسب بات ہوگی لہذا نماز پڑھتے ہوئے بھی اتنی دور تک آپ نہ رہے کہ جس سے آپ کی گفتگو اندر آ رہی ہو اور شور آ رہا ہوں اندر اور انسان کو ڈسٹب ہو رہا ہو خلل آ رہا ہو نہیں مسجد کے اطراق میں ویسے بھی مسجد میں شور نہیں مچانا چاہیے مسجد میں شور اکھل نہیں اس سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں لہذا اس کا ہمیں خیال لکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں مسجد کے سکون مسجد کے وقار اس کے تقدس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کے لئے سکون اکنان سے آنے کی توفیق عطا فرمائے آمین